اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فور کارنرز و تارر بہنہ شازیہ نیر اسلامباد سے اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ساجہ تارر صاحب اس وقت موجود ہیں آپ ان کے بے لاگ تفسریں نہ سے فور کارنرز بھی تارر بھی دیکھتے ہیں بلکہ پاکستانی چینلز پہ اکثر عبیشتر ساجہ صاحب کو لیا جاتا ہے اور ان کے جو انیلیسز ہیں وہ بہت زبردست ہوتے ہیں اور اسی حساب سے لوگ ان کو بہت پسند بھی کرتے ہیں ان کو پروگرام میں ویلکم کریں گے السلام علیکم ساجہ صاحب کیسے آپ والیکم السلام ساجہ صاحب آج ہم کسی اور چیز پہ بات نہیں کریں گے ہم لوگ بات کریں گے جب پاکستانیوں کے بہت زبردست خوشی ملی ہے کل اور کل سے لے کر ابھی تک پاکستانی خوشی میں ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہ صرف پاکستان میں دبائی میں بلکہ جہاں جہاں پہ دنیا میں پاکستانی موجود ہیں ان میں ایک جشن کا سماہ ہے جیسے ان کی کوئی لوٹری نکل آئی ہے ازلی حریف بھارت کے ساتھ پاکستان گزشتہ چونتیس سال سے ہارتا آ رہا تھا لیکن اب جو ہے وہ ایک زبردست خبر آئی کہ ہم نے دیکھا کل کس طرح سے ٹیم نے پرفارم کیا اس کے اوپر میں چاہوں گی کہ آپ اپنا انیلیسز دیں کہ ٹیم کی کارکرتگی اوورال کیسی تھی اور یہ خبر آپ کے لیے کیسی ہے شازیہ آج کل کے جو حالات چل رہے تھے کوورڈ اور کوورڈ کے بعد مہنگائی اور اس طرح کے چیزیں جو پاکستان ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کے اندر اس کے بعد ایک ایسا تازہ ہوا کا جھوکا آیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک موجزہ تھا اور موجزہ ہے ہماری دعائیں میں سمجھتا ہوں سارے پاکستان کی دعائیں اور جو چیز ہمیں چاہیے تھی اللہ تعالی نے وہ ہمیں وہ دی اور ہم نے ہماری جو ایوریج زندگی اس وقت جو خبریں بری خبریں سن سن کے ہم تھک چکے تھے ہم شل ہو چکے تھے میرے خیال ہے ایک اس طرح کا تازہ ہوا کا جھوکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کل میں کس طریقے سے ٹی وی کے ساتھ جھوڑا ہوا تھا اور جس طریقے سے میں دعا گو تھا کہ یا میرے مالک ہم پاکستانیوں کو کوئی اچھی خبر دے تاکہ ہمیں بھی ہم بھی کچھ چیزیں سیلیبریٹ کر سکیں تو وہ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل یہ ایک اس طرح ہی تھا جس طرح موجزہ تھا پچپن گھندوں پر سیمیٹی نائن رن بنائے انہوں نے اور میں اس سے پہلے جو تھک چکا تھا وہ موقع موقع جو ان کا گانا تھا وہ سن کے اور اس کے بعد میں شکر گزار رہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اس کے بعد ایک اور گانا بنایا کہ جس میں چوکا چھکا انہوں نے گانا بنایا اور ہاکا ہاکا اس کا انہوں نے بنایا میں آج صبح یہاں پہ آفس میں آیا ہوں اور میرے جو جتنے انڈین دوست تھے ان کو میں نے بلا کے وہ گانا خاص کر بڑی سکرین پر لا کے دکھایا ہے چوکا چھکا چھکا ہاکا ہاکا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر پاکستانی کے سر فخر سے بلاند ہے اور جس طریقے سے کرکٹ کھیلی گئی ہے جس طریقے سے کرکٹ ہماری ٹیم کا ولولا جوش تھا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہر کیچ کو بیس بیس گز کی چلانگیں لگا کے ہر چیز کو جس طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے ہر پاکستانی کو چاہیے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اسی طرح جوش اور ولولا ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ہر مشکل کا سامنا کٹھے ہوگے کرنا چاہیے اس ڈو ایبل اور میرے خیال میں ایسا ہوگا میں ہمیشہ جس طرح آپ کو کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو پاکستان سے پیار ہے میری مادرے ملت ہے آپ کی بھی مادرے ملت ہے صرف ضرورت یہ ہے کہ یہی جوش و ولولا جو کل دبائی میں تھا پاکستان کے ہر فیلڈ میں اس طرح ہونا چاہیے پاکستان بچاؤ پاکستان کو ترقی پر لاؤ پاکستان کو اوپر لے کے جائیں ہو سکتا ہے وہ بھی ڈو ایبل ہے کیونکہ ہم لوگوں میں ٹیلنٹ بہت زیادہ موجود ہے اور یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک گیم تھی ہندوستانی جو ہمارے بھارتی پڑوسی ہیں دیکھیں وہاں پہ ان پہ بھی کچھ ایسی چیزیں مسلط ہیں جن کی وجہ سے ان کے جذبات میں نفرت اور اس طرح کی چیزیں ہیں ورنہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ایسی بات نہیں ہے ہمارا کلچر سیم ہے ہم اگر اکٹھے اچھے نیبر بن سکیں دوسری دنیا کی طرح تو ہم اکٹھے ترقی کر سکتے ہیں میں خان صاحب کی ایک بات کو میں آپ یہاں پہ پھر دوبارہ ایک دفعہ یہ منشن کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب میرے فیورٹ لیڈر ہیں خان صاحب میں ہمیشہ خان صاحب کے لیے بھی دعا گو رہا ہوں خان صاحب نے خود کئی چیزیں ایڈنٹی فائی کی ماضی میں کہ اس طرح کیا محول نہیں مل سکا اس طرح کی ٹیم نہیں مل سکی اسی طرح جس طرح یہاں ہمارے چیزیں کچھ جو ہیں وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہیں اسی طرح ہمارے جو بھارتی ہندوستانی دوست ہیں وہاں پہ بھی جس طرح کی یہ غلط روش چل چکی ہے سیاست کی ان کو بھی چاہیے ان چیزوں کو ریجیکٹ کریں اور کوشش کریں کہ کراس دا بورڈ وہ جو ہمارا امن کا ایک میسج تھا امن کی آشا تھی جو اس کی طرف توجہ دی جائے میں نے خان صاحب کا ذکر اس ریفرنس سے کرنا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کوشش کی اس چیز کی کہ امن کی طرف چلا جائے لیکن یہ کہ افسوس کے ساتھ کے وقت دوسری سائیڈ سے اس کا ریسپانڈ اتنا پازیٹیو نہیں تھا لیکن پھر بھی ہمیں پر امید رہنا چاہیے ہمیں ان کے بارے میں بھی غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ کھیل تھا اور خاص کر ہمیں اس کا جواب ایسے ملا ہے ہمیں جو انڈرمائن کیا جاتا تھا ہمیں یہی سمجھا جاتا تھا جس طریقے سے کل جو ہمارے دو کھلاڑیوں نے اس کرکٹ کی گیم میں ایک تاریخ رقم کی ہے یہ وز ریمارکیبل میری دعا ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان ہر فیلڈ میں پاکستان ہر پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے اسی طرح کا جوش و ولولہ دکھائے اور ترقی کی طرف آئے آئے مل کے اس کو اس طرح پازیٹیو لیں کہ دعا کریں پاکستان کے لیے کہ پاکستان اپنی مشکلات میں جہاں سے گرم ہواوں کر رکھ جو اس وقت پاکستان کی طرف ہے وہاں پاکستان ان حالات میں سروائیو کرے ترقی کرے اور باہر نکلے اچھا سر سائجل صاحب ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گی کرکٹ کے حوالے سے ہی کہ بھارتی حکومت کی طرف سے ہمیشہ نفرت کی ایک بھاشا بولی جاتی ہے زبان بولی جاتی ہے لیکن جس طریقے سے کل گراؤن میں ویراد کولی کی جانب سے ایک مبارک باز اور ایک گیسچر دیا گیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں میرے نظر میں ان کا قد کٹ اور مزید بڑھ گیا ہے ہمیشہ یہی ہوتی ہے چیز کہ آپ یہ گیم ہے یہ دیکھیں ایک کھیل ہے ایک نے ہارنا ہوتا ہے ایک نے جیتنا ہوتا ہے تو ہمارے لیے اچھی خبر تھی یہ ایک لیکن اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے جذبات جو ہیں وہ مجروع ہو میں یہاں پر ایک تھوڑا سا ریفرنس یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ میری بچی سب سے چھوٹی جو ہے وہ شیز اپروفیشنل سکواش پلیئر اس کو میں نے شروع سے یہ ایک چیز سکھائی تھی کہ جیت کے ساتھ ہارنا بھی سیکھو وہ جو لوگ ہارنا نہیں سیکھتے وہ جیت نہیں سکتے تو ہارنا دیکھیں یہ گیم کو گیم کی حد تک سمجھنا چاہیے اس کو دیکھیں میں نے کل سے کچھ چیزیں نیگٹیو بیس میں نوٹ کی ہیں جو کوئی اچھی بات نہیں ہے کچھ لوگوں نے کل میں کچھ انڈین میڈیا بی بی سی اور دوسری چیزوں میں دیکھا وہ اکشے کمار کی ایک مووی ہے فل ہاؤس اس میں اس کا کردار اس کا پنوٹی تھا اس کو انہوں نے استعمال کیا جو شامی جو ایک مسلمان بالر تھے کل انڈیا میں ٹرینڈ ان کے خلاف چلانے کی کوشش کی گئے کہ غدار ہیں وہ اور شاید انہوں نے جان بوجھ کے کیا میں وہ کنڈم کروں گا اس طرح نہیں کرنا چاہیے وہ ایک پراؤڈ انڈین ہے ان کی ٹیم ان کے پیچھے آئی ہے ان کے کیپٹن نے بھی سپورٹ کی ہے کہ ہیز ای بیس پلئیر لیکن وہاں پہ ان پہ غداری کا یا اس طرح کا لوگوں نے کرنے کی کوشش کی انہی چیزوں کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ان چیزوں سے بالہ تر ہو کے سوچنا چاہیے اندوستان میں بھی اتنی زیادہ قومیں آباد ہیں اتنے زیادہ کلچر ہیں وہاں پہ ان کو بھی بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے سیکلور انڈیا کی مجبوری ہے ہماری بھی ضرورت ہے ہمیں بھی اپنی مائنورٹیز کا خیال رکھنا ہمارا ایک انسانی حق ان کا حقوق ہے انسانی حقوق ہیں ہمارا فرض ہے انسانی کے ان کا خیال رکھیں لیکن انڈیا کی مجبوری ہے کہ وہاں پہ اتنے زیادہ 23 سے 25 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پہ ہمارے سکھ بھائی ہیں وہاں پہ کرسچن ہیں ان کو زیادہ طولرنٹ ہونے کی ضرورت ہے اور دیکھیں کہ ایڈیا تو اتنی دفعہ آگے پیچھے جاتا ہے جیتا ہے کئی جگہوں پہ لیکن ہمارے لیے یہ ایک پہلی دفعہ تھی اگر ہم آج اس کو بنانا چاہتے ہیں تو ان کو بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اچھا ساجت صاحب فیٹی ایف کی طرف آؤں گی فیٹی ایف کی پاکستانی گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ ہم نے تقریباً 26 شرائط مان لی ہیں 27 میں سے ایک آدھی شرط اگر رہ گئی ہے لیکن پاکستان ابھی تک اس گریل اس سے نہیں نکل سکا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اس کو میں اس سیشن کو فیٹی ایف کا جو ایکشن پلانٹ 2021 تھا اور جس میں انہوں نے پھر دوبارہ پاکستان کو گریل اس میں رکھا ہے اور جس طریقے سے ڈاکٹر مارکس جو فیٹی ایف کے ہیڈ ہیں انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کے بارے میں سٹیٹمنٹس دی ہیں اور انڈیا کے بارے میں انہوں نے جو کیا اس میں ان کی پاکستان کو اپنے اس کلوزنگ ریمانٹ دی ہے کہ اس کا میں اگر انٹرپیٹ کروں تو ان کا مطلب یہی تھا کہ آپ شکر کریں کہ ہم نے پاکستان کو ابھی بلیک لس میں نہیں ڈالا اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ شاید ہم انڈر انڈین انفلوئنس ہیں اس وجہ سے پاکستان کو گریل اس میں رکھا جاتا ہے تو دراصل اگر آپ نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈین پریشر موجود ہے اب میں یہاں پہ اس سیشن کی پابندیوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ تین مزید ممالک کو اس میں لایا گیا ہے چار ممالک کو ایک ترکی جوڑن اور اس کے بعد مالی اور پاکستان اب کوئنسیڈنس دیکھا جائے تو چاروں کے چاروں اسلامی ممالک اور ان پہ پابندیاں لگانا ترکی اور یہاں پہ جو دوسرا ساتھ میں آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کو جن کنٹریز کی سپورٹ حاصل تھی وہ کون تھے وہ ایک چائنہ تھا ملیشیا تھا اور ترکی تھا اب ترکی کو بھی آپ نے عبرت کا نشان بنا رہے ہیں تو پیچھے صرف دو کنٹری رہ جائیں گے جو پاکستان کی فیٹم میں زیادہ سپورٹ حاصل تھی چائنہ اور ملیشیا اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے ایک اور سیٹ بیک ہے جو ترکی کو گریہ لسٹ میں لائے گئے ہیں اور اس کے بعد طیب اردگان صاحب نے بھی اس کو جواب دیا ہے جو لیٹس کہ انہوں نے دس ممالک کے ایمبیزڈر ہیں ان کو نکالنے کا اندیہ دے دیا ہے تو ان میں بلکہ جرمنی اور امریکہ کے ایمبیزڈر بھی شامل ہیں اور میں اس کی بھی ایک وجہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی ٹرکی میں کس طرح انٹرفیرز کی کوشش کر رہی ہے سب سے پہلا دھچکا تو یہ ہے جو فیٹ اف میں لائے گیا ہے ان پر ان کو اکیوز کیا گیا ہے کہ وہ سیریا میں دہشت کرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ان کے خلاف جو ہے فلسطین کو فلسطین میں فنڈنگ کی ان پر الزام لگایا گیا ہے در حقیقت ایک اور بھی بڑی وجہ ہے جو انہوں نے نہیں بیان کی کہ انہوں نے آزربائی جان کو اس وقت ڈرون اور دوسری ٹکنالوجیز بھی ان کو دیئے تھے جو پیشلی جنگ آزربائی جان کی لیکن ترکی کو اس میں لے کے جانا فیٹ اف کی گریل اس میں پاکستان پہ مزید پریشر رکھنا پاکستان کو اکیوز گیا گیا ہے اس میں کہ پاکستان حافظ سعید کی اور ازر مسعود صاحب کی ہیلپ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے اگر ازر مسعود صاحب کو دیکھا جائے حافظ سعید صاحب کا پریشر دیکھا جائے تو اس میں کلیر انڈین پریشر سامنے نظر آتا ہے لیکن اس پہ اگین میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستان کو چاہیے کہ اس پہ اپنا پریشر بلٹ اپ کرنے کی کوشش کرے اپنی سفارتی اور واشنڈین ڈیسے میں اور یورپین کنٹریز میں بالخصوص فرانس اور جرمنی اور انگلینڈ کے اندر اپنے سفارتی جو ان کے طریقہ کار کو سپیڈ اپ کریں اور میں یہاں یہ مینشن کروں گا کہ آپ اگر فیٹ اف کی لسپے ہوتے ہیں تو پاکستان کو وہ تیس ملین ڈالر ہر سال کاس کر رہا ہے اور پاکستان کے لیے ایسا ہیوج کاس فرنا تیں لیکن جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ ساڑھے چھبیس میں سے ساڑھے چھبیس شرائط مان لی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم وہاں ہیں یہ لانس جو ہماری میٹنگ تھی اس میں حماد عزر صاحب نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا اور وہ ایک جو شرط جو ہے جس کے بارے میں آپ نے سامنے لے کر آئی ہیں ان کے بارے میں حماد عزر صاحب نے کہا ہے کہ تین سے چار مہینے تک ہم اس کو بھی کور کر لیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ہم پازٹیف سائیڈ پہ چل رہے ہیں لیکن ہمیں مزید اپنی سفارتی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ روابط کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت قریشی صاحب کو چاہیے کہ یورپ اور امریکہ پہ اور یہاں پہ ڈپلومیسی پہ توجہ دیں اچھا سر اور کئی عالمی تنظیمیں جو ہیں وہ ایجنڈوں پر بھی کام کرتی ہیں فیٹ اپ کیا نیوٹرل ادارہ ہے اور اگر ہم ریل ریلسٹ میں رہتے ہیں تو پاکستان کو کس قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیکھیں فیٹ اپ کی گریلسٹ کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ فارن انویسمنٹ میں ہوتا ہے کہ آپ فارن انویسمنٹ آپ کی آنا بند ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی بڑی اورگنزیشنز وہ اس کو ایز ریڈ فلیگ لیتی ہیں بلکہ آپ یہاں تک دازہ لگائیں کہ ٹرکی کے گریلسٹ میں جانے میں ابھی تقریبا ہفتہ لگا ہے لیکن وہاں پہ لیرا جو ان کی کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو چکی ہے وہاں پہ اس وقت انفلیشن ریٹ جو ہے بیس پرسنٹ تک بڑھ چکا ہے اور یہ فورا اور آپ کو خاص کر پاکستان کے حوالے سے جب میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو اس میں نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف ورڈ بینک اور دوسری انٹرنیشنل آرگنیزیشنز کی طرف سے فنڈنگ جاری کرنے کے لیے مشکلات شروع ہو جاتی ہیں لیکن ٹرکی کے لیے فارن انویسمنٹ is the main thing کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ٹرکی was moving very fast in that region لیرا's growth جو ہے وہ نظر آ رہی تھی اور دوسرے ممالک کی فنڈنگ بہت زیادہ تھی وہاں پہ انٹرنیشنل پراجیکٹ چل رہے تھے بڑی سپیڈ کے ساتھ ترقی کر رہے تھے ان کو آگے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جی ساجے صاحب میرا اگلا question آپ سے ہوگا پاکستان میں ازادی صحافت کے حوالے سے آسمار شرازی صاحبہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں ملک کی مایناس انکر پرسن ہے لیکن جس طریقے سے ٹرولنگ ہو رہی ہے ان کے خلاف جس قسم کا محاذ بنایا جا رہا ہے میں چاہوں گی اس کے اوپر آپ اپنا analysis دیں کہ پاکستان میں ان صحافیوں کے لیے جو مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے شازیہ میرا جنرلزم کے بارے میں اور خاص کر جنرلسٹ جو میڈیا ہے اس کے بارے میں بڑی different opinion ہے کہیں کہیں تو ضرور سے زیادہ آگے نکل جاتی ہیں چیزیں اور کئی دفعہ وہ خود مشکلات میں گھر جاتے ہیں میرا میڈیا کے لحاظ سے ایک میرا جو ہمیشہ سے ایک نظریہ تھا کہ میڈیا اس وقت صحافت کی بجائے ایک انڈسٹری بن چکا ہے ہر ملک کے اندر جو ہمارے عویر لوگ ہیں انہوں نے اپنے چینل اخبارات بنائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے میڈیا کو اور جنرلزم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں پہلے تو ابھی میری opinion یہ تھی اور ابھی لیکن جو لوگ ازاد صحافت کرتے ہیں جو true journalism ہے اب true journalism کی definition جب کریں تو true journalism کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو تصویریں سامنے رکھتے ہیں لوگوں کو حق عوام کو دیتے ہیں کہ وہ خود ان میں سے دیکھیں کہ اس میں سے اچھی چیز سامنے کیا آ رہی ہے لیکن آج کل جو ہے وہ اس کو دراصل مختلف طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے اور بالخصوص پاکستان میں جس طریقے سے خواتین صحافی جو ہیں ان کے پیچھے گھنگا پھوکے جس طریقے سے لوگ جاتے ہیں یہ میں اس کی جتنی بھی مصمت کی جائے کم ہے اور جن الفاظ کے ساتھ ان کے ساتھ پیچھے جا جاتا ہے ان کو جس طریقے سے نفرت کا شکار بنایا جاتا ہے آسمہ شرازی صاحب کے ساتھ بھی بلکل اسی طرح ہو رہا ہے میں کنڈیم کروں گا بلکل کہ جس طریقے سے جس طرح کی الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں یہ محضب سوسائٹیز میں اس طرح نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں میں آپ کے سامنے وہ الفاظ بھی نہیں دور آ سکتا ذاتیات پہ حملے کیے جاتے ہیں ان کے میں اور اس کے بعد میں یہ بھی کہوں گا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت چند ہمارے جو جگتی منسٹر ہیں جن کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جن کا بلکہ پاکستانی مفاد کے لیے کوئی اتنا زیادہ کنٹریبیوشن نہیں ہے ان کو شرازی صاحبہ کی ہر چیز تو نظر آ رہی ہے لیکن دوسری طرف سے عمد شاہ کی سٹیٹمنٹ کا بھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا جس طریقے سے انہوں نے ان کے ایف ایٹ کے گھر کا مینشن کیا ان کی پوری فیملی کو انہوں نے نشانہ بنایا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے ایک خاص جماعت نے ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ماؤں بہنوں والے لوگ اس طرح نہیں کرتے آسمہ شرازی میں سمجھتا ہوں کہ می فیلنگز آ فر ہر اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستانی صحابت میں یہ ایک بہت غلط ٹرینٹ جا رہا ہے کسی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے میں اگلے دن دو تین جن کے پروگرم میں زیادہ غور سے دیکھتا ہوں جاوید چوری صاحب کا میں زیادہ تر میرا زور ہوتا ہے ارشد بھٹی صاحب آرم بھٹی صاحب میں ان کے پروگراموں کو دیکھتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ان کا یہی فوکس تھا ایک جو جاوید چوری صاحب نے بلکل ایک بات کی یہ انہوں نے بلکل صحیح کہا تھا کہ بی بی سی کا جو آرٹیکل انہوں نے لکھا تھا آسمہ شرازی نے اس کو کئی لوگوں نے نہیں پڑا تھا انکلوڈنگ جاوید چوری صاحب نے انکلوڈنگ آرم بھٹی صاحب نے لیکن پھر اب اس وقت انہوں نے اس کا پریس کانفرنس کے بعد ہر پاکستانی نے اس کو پڑا ہے اور میں نے میں نے خود اس کو پڑا ہے لیکن اس میں انہوں نے آسمہ شرازی صاحبہ نے بلکل نام لے کر نہیں کہا تھا اشاروں کناہوں سے انہوں نے بات کی تھی لیکن اس وقت ان کا تو پورا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے یہ اس کی جتنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کی اس کے بارے میں کہا جائے یہ اس طرح یہ غلط ٹرینڈ ہے بلکل اور جس جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پچھلے ادوار میں نہیں ہوئے نہ بینظیر دور میں نہ زرداری دور میں اور نہ نواز شریف دور میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے یہ الفاظ جو ہیں میں سمجھتا ہوں لوگوں کو چاہیے کہ اجتناب کریں چیزوں سے صحافت کو صحافت کی حد تک رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ جس طریقے سے یہ پریس کانفرنس اور جس طریقے سے یہ ہوا ہے یہ ہماری فس لیڈی کی توہین کی گئی ہے انہوں نے بلکہ وہ اکثر وہ سر پہ اپنا کور کر کے رکھتی ہیں آسمہ شیرازی صاحبہ اور اس میں کئی لوگوں نے ان کے سر پہ کپڑا کور کرنے والی عورتوں کو ایسے ایسے گندے الفاظ سے انہوں نے کہا ہے وہ تو ہماری فس لیڈی بھی اپنے سر کو کور کرتی ہیں یہ تو پھر انہوں نے سب کی تظلیل کی ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکل بھی ذاتیات تک کسی کی سوچ کو سوچ کو کرٹیسائز کرنا چاہیے ان کی فیزیکل اپیرنس ان کے گھروں ان کے گھروں کے بارے میں ان کی آمدن کے بارے میں ان کے بہن بھائیوں کے بارے میں بڑے مچیور اور پبلک پلیٹ فارم پہ پریس کانفرنس کر کے اس طرح کہنا میں کہتا ہوں یہ موضوع نہیں ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے صرف پالیسی کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے اور پالیسی پہ میرا اعتراض سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کے اندرونی حالات کی وجہ سے آپ کے پڑوسیوں نے آپ کو اندر گھس کے مارنے کی دھنکی دی ہے آپ کے لیے وہ وہ اتنی اس کے اس کی نہیں توجہ آپ نے اس پہ نہیں دی ہے آسمہ شرازی کے آرٹیکل پہ آپ اڑ گئے ہیں میں اس کو ایک اور چیز کے ساتھ بھی ریٹیچ کرنے کی کوشش کروں گا بلکہ میں کافی حد تک وہ ٹھیک ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو اس لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اس چیز سے ہٹ کے ٹی ایل پی سے ہٹ کے لوگوں کی توجہ مہنگائی سے ہٹ کے لوگوں کی توجہ اپنے بارڈر سے اپنے ٹی پی پی سے ہٹ کے افغانستان سے ہٹ کے آسمہ شرازی میں لوگ بیزی ہو جائیں بجائے کہ مہنگائی سے جو اس وقت قوم تڑپ رہی ہے اس کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور آپ دیکھ لیں بلکل پچھلے دو تین دن جس طریقے سے انہوں نے آسمہ شرازی کے چیزوں میں قوم کو فضا دیا ہے یہ بلکل پاکستانی قوم کے لیے غیر مناسب ہے اس وقت جو پاکستانی قوم کا درد جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس وقت آپ کے جو مشور پاکستانی قوم کی پیٹ پر پتھر باندھنے کے ہیں آپ پہلے اپنی کیابنٹ کے پیٹ پر پتھر باندھنے دکھائیں کہ کن کن کی پیٹ پر پتھر ہیں تو پھر قوم آپ کی بات سنے گی ورنہ قوم پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کے جتنے فارن نیشنل بلینر ڈاکو آپ کی ٹیبل پر بیٹے ہیں تب تک قوم آپ کی بات نہیں سنے گی اچھا ساجز صاحب پاکستان صحافیوں کے لیے غیر محفوظ ممالک فیڈس میں بھی بہت اوپر ہے آپ کے نوٹس میں ہو گئی یہ چیز کیا ایسے حکومتی اگتامات جو ہیں وہ پاکستان کی بدنامی کا بائیس نہیں بن رہے ہیں بلکل بن رہے ہیں اور اور میں آسمہ اس میں یہ آسمہ شرازی صاحب کا واقعہ کوئی پہلا واقعہ توڑی ہے آپ کے صحافیوں کو گھروں میں گھس کے مارا جاتا ہے صحافیوں کی لاشیں بلکل صحافیوں کی لاشیں بوریوں سے ملی ہیں صحافیوں کے ساتھ صحافت اگر صحیح طریقے سے کی جائے تو عبادت کے مترادف ہے لے اور جو صحافی کرتے ہیں پھر ان کا ان کو عبرت کا نشان بھی بنایا جاتا ہے لے ہوئے بلکل یہ بہت غلط روش ہے اور نہ صرف یہ پاکستان میں یہ بھی ایک انٹرنیشنل فنامنان ہے یہاں پہ امریکہ میں بھی جو صحافی جو کھل کے بات کرتے ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں ان کی زندگی دنیا میں ہر جگہ پہ خطرے میں ہے اور بالخصوص پہ developing country میں جہاں پہ پولیس گردی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس unlimited powers ہوتی ہیں وہاں تو پھر لوگ گھروں میں گھس کے مارتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے دن میں جو ایک پروگرام میں ہمارے پی ٹی آئی کی خاتون بیٹھی تھی اور آسمہ شرازی صاحبہ بھی بیٹھی تھی سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں تو جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آج تک تور صاحب کے اور دوسرے جتنے جنرلسٹ ہیں جن کی سی سی ٹی وی کیمرہ میں تصویر شکلیں موجود ہیں لوگوں کی لیکن ابھی تک ایک بھی گرفتاری نہیں ہو سکی اور اس میں سلیم صافی صاحب حق بجانب تھے کہ مدینہ کی ریاست کے حصول صرف پی ٹی آئی والوں پہ اپلائی نہیں کرتے ہر پاکستانی پہ اپلائی کرتے ہیں جتنے بھی آج تک گھولیاں ماری گئی ہیں تشدد کیا گیا صحافیوں پہ لیکن ان کی گرفتاریاں ورسز ان کو انصاف دینا وہ ابھی زیادہ انصاف نہیں مل سکا یہ قابل مضمت ہے یہ بات صاحب میرا آخری کوئسٹن ہوگا ہمارے پروگرام کا ٹائم تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے جو معاہدہ ہوا ہے جو اسٹر رسوک بڑھایا جا رہا ہے بھارت کا وہاں پر اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جو ایک نیا قوارڈ ہے میں نے شاید پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا جو ایک نیا قوارڈ بالکل اس ریجن کے لیے بن رہا ہے اس میں اسرائیل یو اے ای امریکہ اور انڈیا ہے اس میں سب سے پہلے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا پاکستانی ایڈمسٹیشن کو کہ ان کو چاہیے کہ اپنا ایک قوارڈ ایک چھوٹا اتحاد ملکوں کا اس پہ فورا اس پہ سٹپ لیا جائے اور اپنے ہم خیال جو جتنے ممالک ہیں ان کے لیے ان کو ان کا ایک پلیٹ فارم بنایا جائے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیونکہ اس وقت جو پہلا قوارڈ تھا وہ انڈو پیسیفک وہ اس پہ امریکہ اور دوسرے ممالک نے کوشش کی تھی کہ چینہ کو کارنر کرنے کی پریشرائز کرنے کے لیے اور جب چینہ پہ پریشر آتا ہے تو ظاہر اساتھ پاکستان بھی سفر کرتا ہے اور ان اس قوارڈ میں انڈیا کو ایک بہت زیادہ اہمیت دی گئی اس کے بعد بے آف بنگال میں وہاں پہ نیبل ایکسرسائز کی گئی پاکستان پہ اس کا پریشر ہے دوسرا قوارڈ جو بنایا ایڈیا نے خود آگے آکے اس میں اسرائیل کو یو اے کو لینے کی وجہ یہ تھی کہ میڈل ایس کے اندر اپنا اثر و سوخ بڑھانا اپنے تجارتی اور اپنے آئل سپلائی کے کانٹریکٹ کرنے اور پھر اس کے بعد یہ آخری جو انہوں نے سٹیپ اٹھایا ہے یو اے ای نے مجھے پہلے بھی اعتراض تھا کہ کشمیر کے حالات کے اوپر ساری دنیا کو مضمت کرنی چاہیے تھے تری سیویٹی کو سسپینڈ کرنے کے لیے لیکن ساتھ میڈل ایس کے ممالک نے موڈی صاحب کو بلا کر ان کو اپنے ممالک کے ہائیسٹ اوارڈ دیئے میں سمجھتا ہوں کشمیر کے لوگوں کے لیے وہ بیک سٹیبنگ تھی آپ نے ان کو نگلیکٹ نہ صرف نگلیکٹ کیا بلکہ آپ نے ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے آپ نے ان کے ظالم کا ساتھ دیا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اب اب اس کی ایک زیادتی کا ایک سٹیپ آگے جا چکے ہیں یو اے ای والے دبائی والے انہوں نے پچھلے منڈے کو انڈیا کے اندر ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس ایگریمنٹ کے ذریعے وہ وہاں پہ لاجسٹک سینٹرز بنائیں گے اور اس کے بعد وہاں پہ آئی ڈی کے بڑے بڑے ٹاور لگائے جائیں گے جو در حقیقت پاکستان کو مانیٹر کریں گے انڈسٹریل پارک بنائے جائیں گے میڈیکل کالج بنائیں گے وہاں پہ اور حسبتال بنائیں گے اب میں بتانا چاہتا ہوں میرا question کیا ہے میرا question یہ ہے کہ دبائی کو کون چلا رہا ہے دبائی کو پہلے انڈین چلا رہے ہیں آپ کے اپنے دبائی کے مقامی لوگ تو وہ تو سوچھلاتے نہیں ہیں آپ پہلے باہر سے باہر سے لوگوں کو ہائر کر کے دبائی چلاتے ہیں تو آپ انڈیا میں آ کے کس طرح انفرسٹرکچر ان کا بلٹ کر سکتے ہیں لیکن چال دیکھیں اوپر نام آئے گا دبائی کا یونائٹڈ ایماراتز لیکن نیچے وہ سارا سٹاف اپنے انڈین ہائر کریں گے اور وہ انفرسٹرکچر بنائیں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں جب مسلمان ملک آ کے کشمیر کو پیڑ کر رہا ہے لیکن اس پہ سوچنا چاہیے تھا دبائی والوں کو دو دفعہ کہ ان کے اس قدم کے ساتھ کشمیریوں کے فیلنگز کا کیا بنے گا پاکستانیوں کی فیلنگز کا کیا ہوگا لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس چیز کو نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو نگلیکٹ کیا پاکستانی میڈیا نے نگلیکٹ کیا اس کو پاکستانی میڈیا کو پاکستانی گورنمنٹ کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے تھا اس پہ خبریں لگنی چاہیے تھی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ میڈلیس کیا سوچ رہا ہے پاکستان اور کشمیر کے بارے میں لیکن افسوس ہے کہ اس کو پاکستانی میڈیا نے بھی نگلیکٹ کیا انٹرنیشنل کمیلٹی نے بھی نگلیکٹ کیا اور کشمیر کی کمر پر ایک خنجر کھونپا گیا ہے میں اس کی بھی مضمت کروں گا کہ دبائی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ایک متنازعہ علاقہ ہے کشمیر کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ نہیں ہے وہ ایک متنازعہ ٹیریٹری ہے جب تک اس کا متنازعہ سٹیٹس سیٹل نہیں ہوتا کشمیریوں کو حقے ارادے نہیں دیا جاتا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہاں پہ جا کے انفرسٹرکچر بلٹ کرنا مناسب نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے ابھی بھی اس نہ ٹو لیٹ کہ اس پہ اتجاج کریں پاکستانی میڈیا کو چاہیے اس پہ توجہ دیں اور پاکستانیوں کو اس پہ ایجوکیٹ کریں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے سب کیا کر رہی ہے بہت شکریہ ساجہ صاحب آپ پروگرام میں شامل رہے اور آپ نے بڑا زبردست اپنا تجزیہ پیش کیا اگلے پروگرام میں ہم کچھ اور ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ویور سے ہماری گزارش ہوگی کہ آپ اپنا ریویو ضرور دیجئے گا پروگرام کے حوالے سے اور کوئی کوئیسٹین ہو تو وہ بھی آپ ساجہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت موسیقی